قانون قانون ذکر کر رہے ہیں بھئی قانون یہ کہ ہر مسترے کے ناقص ہر وہ مستر جو ناقص ہو از باب تفعیل بود اور باب باب تفعیل سے ہو و درو دو یا جمع شوان اور اس کے اندر دو یا جمع ہو جائیں یکیرا حضف کنن ایک کو حضف کرتے ہیں و تا در آخر عیوز دہن اور تا اس کے آخر میں عیوز دیتے ہیں عیوز اس کے طور پر بھئی مستر ہو اور کس سے ہو ناقص تھے اور آخر میں کیا جمع ہو جائیں دو یا جمع ہو جائیں تو ایک یا کو حضف کر کے اس کے عیوز میں کیا لے آتے ہیں تا لے آتے ہیں جیسے تسمیتن تقویتن اور تنقیتن کہ یہ اصل کے اندر کیا تھے تسمیتن تقویتن اور تنقیتن تھے تسمیتن اصل میں کیا تھا تسمیتن تو مستر ہے اور ناقص ہے اور آخر میں دو یا جمع ہوئی یہ یا مشدد دراصل کتنی یا ہیں دو یا تو ایک یا کو حضرت کیا اور اس کے عوض آخر میں کیا لے آئے تا لے آئے تو تسمیتن ہوا بھئی سمجھ میں آیا اور یہ تا جو آخر میں ملتی ہے اس تا کا ماقبل ہمیشہ مفتو ہوتا ہے پورے کلام عرب کے اندر بھئی اسی لئے تسمیتن یہ تا سے ماقبل یا کو کیا دے دیا فتحہ دے دیا بھئی اسی طرح تقویتن اصل میں کیا تھا تقویتن تھا بھئی ایک یا کو حضرت کر کے تا لے آئے تو تقویتن ہوا تنقیتن اصل میں کیا تھا تنقیتن تھا بھئی ایک یا کو حضرت کر کے آخر میں تا لے آئے تو تنقیتن ہوا وَتَرْكِ تَعْویِزْ اِنجَا بَاِتْتِفَاقْ رَوَانِسْ اور عوض میں لانے کو ترک کرنا اِنجَا یہاں پر بَاِتْتِفَاقْ رَوَانِسْ بھئی اتفاق جو ہے یہ جائز نہیں یعنی تمام سرفیوں کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ کیا جائے کہ یا کو تو حضرت کیا جائے اور اس کے عوض میں تا نہ لائی جائے ایسا نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا ہمیشہ تا لانا پڑے گی اگرچہ اضافت کو اگرچہ اس کی اضافت کر دیں سمجھ میں آئے چاہے اس کی اضافت کر دیں اس کو مضاف بنا دیں تو اضافت کے باوجود عوض میں تاکہ لانا ضروری لفظ کے اندر تاکہ ذکر کرنا ضروری ہے بخلاف مصدر اجوہ فی بابیفعال و استفعال بخلاف بابیفعال اور استفعال اجوہ ف کے مصدر جو ہیں اجوہ ف ہو بابیفعال اور استفعال ہو اس کا جو مصدر ہے جو اعانت و استعانت been یہ اجوہ ف ہے مولانا عاؤن مادہ عین واؤنون ہے اب اس کے اندر یہاں پر ستا موجود ہے لیکن اضافت کے وقت کیا کر دیتے ہیں اس تا کو گرا دیتے ہیں جیسے اقام یقیمو اقامتن ہے لیکن اضافت کے وقت تا گر گئی جیسے قرآن میں آتا ہے واؤن اقامت صلاح اقامت صلاح دیتے ہیں دیگر دوسرا قانون یہ ہر جا کے واؤ ویا در اسم فاعل در لام کلمہ افتت وما قبل او مکسور باشد در حالت و جروی واجبت یہاں سے قاضین والا اعلال بتلا رہے ہیں قاضین والا اعلال وہ یہ ہر جا کے واؤ ویا ہر وہ جگہ کے جہاں پر واؤ اور یا در اسم فاعل کس لفت کے اندر اسم فاعل کے اندر واؤ اور یا ہو در لام کلمہ افتت اور کس جگہ پر واقع ہو لام کلمہ کی جگہ ہو یعنی ناقص وما قبل او مکسور باشد اور اس لام سے ما قبل یعنی اس واؤ اور یا سے ما قبل کیا ہو مکسور ہو یعنی کسرا ہو در حالت رفعی و جری حالت رفعی میں اور حالت جری میں واجب ہے کہ یارہ ساکن کنن کہ یا کو کیا کر دیں ساکن کریں وہ بعد اس کان اور ساکن کرنے کے بعد اگر منون باشد اگر وہ منون ہو یعنی اس پر تنوین ہو تو یارہ از جہت اجتماعی ساکنین حضف کنن تو یا کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے حضف کرتے ہیں چون قاضین و رامین جیسے کہ قاضین اور رامین کہ دراصل قاضین و رامین بود کیا اصل میں یہ قاضین اور رامین تھے کیا قانون بیان ہوا ناقص کے اندر واؤ اور یا آئیں کس میں اس میں فاعل میں اور ما قبل ان کے کسرا ہو تو اس واؤ اور اس واؤ کو کیا کریں گے حالت رفعی اور جری میں کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے کیا کریں گے ساکن جی یا کی بات کر رہے ہیں پہلے یا کو کیا کر دیں گے جیسے قاضین دیکھو کیا وزن ہے فاعل تو دیکھو اس میں فاعل کا وزن آیا رامین فاعل دیکھو کونسا وزن آیا اس میں فاعل کا وزن آیا اور یا آئی کہاں پر آئی لام کلمے کی جگہ اور یا سے پہلے کیا ہے کسرا ہے قاضین یا سے پہلے اضوات پر کسرا ہے رامین یا سے ما قبل میم پر کسرا ہے تو اس یا کو حالت رفعی اور جری میں کیا کریں گے ساکین کر دیں گے کیونکہ زمہ یا پر سقیل اسی طرح کسرا بھی یا پر سقیل ہے تو قاضی ین ہو یا قاضی ین ہو رامی ین ہو یا رامی ین ہو کسرا کو یہ یا سے حرکت گر جائے گی کیونکہ کسرا اور رفع کیا ہے کسرا اور زمہ یا پر سقیل ہے پھر بے تنوین ہو اگر قاضی ین تھا یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا کیا ہوا تنوین والا نون ابھی بھی باقی ہے قاضین اجتماعی ساکین یا بھی ساکین نون بھی ساکین تو پھر یا گر گئی کیا ہوا قاضین لکھیں گے اور یا کو لکھیں گے بھی نہیں ذات کے نیچے تنوین ڈال دیں گے بس قاضین یا گر گئی اسی طرح رامی ین تھا اور لفظوں کتابت کے اندر بھی یعنی لکھیں گے میم کے نیچے تنوین لکھیں گے رامین سمجھ میں آیا بھئی یہ کون سی حالت میں ہے قاضین حالت رفعی میں ہے قاضین سے قاضین بنا ہے رامین سے رامین بنا ہے حالت رفعی میں ہے زمہ ہے حالت جری میں بھی اسی طرح ہے قاضین یا پر کسرہ سقیل تھا گرا دیا کیا ہوا قاضین پھر یا گر گئی تو قاضین رہ گیا تو حالت رفعی میں بھی قاضین پڑھیں گے حالت جری میں بھی قاضین اسی طرح حالت رفعی میں بھی رامین پڑھیں گے حالت جری میں بھی رامین پڑھیں گے یہ تو وہ صورت تھی جب یا ہو وہ اگر واو باشت اور اگر کیا ہو لام کی جگہ واو ہو از جہت کسرہ ما قبل یا گردد وہ ما قبل کسرے کی وجہ سے یا گردد یا ہو جائے گا وہ واو کس سے بدل جائے گا یا سے و آن یارہ ساکن کنن باقی پھر وہ اسی طرح مالا اس یا کو پھر کیا کریں گے ساکن کریں گے بعد ہو از جہت اجتماعی ساکنین آن یارہ حضف کنن اس کے بعد از جہت اجتماعی ساکنین اجتماعی ساکنین کی وجہ سے آن یارہ حضف کنن اس یا کو حضف کریں گے چون داعین و عادین جیسے داعین اور عادین کہ دراصل داعیون و عادیون بود کہ اصل میں یہ داعیون اور عادیون تھے دیکھو داعین اصل میں کیا تھا داعیون وہی وزن اس میں فاعل والا داعیون فاعل جی سلام کلمے کی جگہ کیا آیا واؤ اور ماں قبل ہے کسرا یہ واؤ کس سے بدل جائے گا یا سے کیا بن گیا داعیون پھر یا اسی طرح باقی عمل یا پر زمہ سقیل ہے گرا دیا کیا ہوا داعین تنوین قانون بھی موجود ہے پھر یا گر گئی کیا رہ گیا داعین صورت سمجھ میں آگئی اسی طرح عادیون سے عادین بن جائے گا اور یہ دونوں حالتوں میں حالت رفعی میں بھی داعین اور عادین پڑھیں گے اور حالت جری میں بھی کیا پڑھیں گے داعین اور عادین پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ دراصل داعیون وعادیون بوت کیا اسل میں داعین اور عادین جو تھے داعیون اور عادیون تھے خدم وَو وَیَا بالا یاد کردہ شدہ وَو اور یا کا حکم جائے اوپر یاد کر دیا گیا ہے یعنی ذکر کر دیا گیا ہے تو اگر معرف بلام باشد اور اگر کیا ہو معرف بلام ہو یعنی اس لفظ پر الف لام ہو جب الف لام ہوگا تو یہ آخر سے جو یا گرتی تھی کس وجہ سے گرتی تھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے اور اجتماع ساکنین کس میں آتا تھا یا اور نونے تنوی لیکن جب علف لام ہو آپ جانتے ہیں تنویم پھر نہیں آتی جب تنویم نہیں ہے تو اب یا پر سے کسرا اور زمہ تو گر جائیں گے لیکن یا گرے گی نہیں کیونکہ یا تو گرتی کس وجہ سے تھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے اب تو تنویم ہے ہی نہیں تنویم والا نون ہی نہیں تو اجتماع ساکنین بھی نہیں لہٰذا القاضی یو تھا کیا تھا تنویم نہیں ہے یا پر زمہ سقیل ہو اس کو گرا دیا کیا پڑھیں گے القاضی القاضی سکون کے ساتھ پڑھیں گے اسی طرح الرامی یو ہو تو یا پر زمہ سقیل ہے اس کو گرا دیں گے کیا رہ جائے گا الرامی تو الف لام کی صورت میں یا نہیں گرے گی فرق اتنا ہے تنویم کی صورت میں کیا ہوگی یا گر جائے گی الف لام کی صورت میں یا حالت رفعی اور جری میں ساکن رہے گی اور حالت نصبی حالت نصبی میں نصب پڑھا جائے گا قاضی یا قاضی یا بغیر کس کے الف لام کے بغیر قاضی یا پڑھیں گے حالت رفعی میں کیا پڑھیں گے قاضی حالت نصبی میں قاضی یا اور حالت جری میں بھی قاضی پڑھیں گے تو حالت نصبی میں قاضی یا پڑھیں گے یہاں یاسور سے فتحہ نہیں گرائیں گے کیوں کیونکہ یا اور وہاں پر فتحہ سقیل نہیں ہے ہاں صرف زمہ اور کسرہ سقیل اور اگر الف لام ہو پھر پھر بھی نصب پڑھیں گے سمجھ میں آیا ہے بھئی حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے علی فلام کے ساتھ حالت رفعی میں القاضی حالت نصبی میں القاضی اور حالت جری میں القاضی تو حالت رفعی اور جری میں سکون ہوگا اور حالت نصبی میں فتحہ پڑھیں گے تو کہتے ہیں اگر معرب علام باشد اور اگر وہ لفظ جو ہے وہ معرب علام ہو یعنی اس پر علی فلام ہو اسکان واجب ہے تو ساکن کرنا واجب ہے چون القاضی والرامی جیسے القاضی اور الرامی در حالت رفعی اور جری حالت رفعی اور جری کے اندر زمہ اور کثرا بریاد دشوار داشتن تو زمہ اور کثرا جو ہے یہاں پر دشوار سمجھتے ہیں ساکن کردن تو کیا کیا ساکن کیا القاضی والرامی تو القاضی سے القاضی ہوا الرامی سے الرامی ہوا بھئی یہ حالت رفعی ہے حالت جری میں بھی اسی طرح القاضی یا پر کثرا سقیلہ گر جائے گا کیا پڑھیں گے القاضی الرامی حالت جری میں یا پر کثرا سقیلہ گر جائے گا کیا پڑھیں گے الرامی واغر واغ باشد از جهت قثرا ما قبل یاپنند اور اگر آخر میں کیا ہو وہ معرف باللام ہے اور واؤ ہے تو اس جہت تو وہ اس جہت کسرہ ہے ما قبل وہ ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یا کنن اسے کیا کر دیں گے یا کر دیں گے وہ آیا را ساکن کنن اور پھر اس یا کو ساکن کر دیں گے چون ادعی والعادی سمجھ میں آیا بھئی ادعی وہ تھا وہ تھا آخر میں تنوین تو نہیں ہے لیکن بارال واؤ سے ما قبل کسرہ ہے تو یہ واؤ کس سے بدل گیا یا سے ادعی یو ہوا پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دی اور کیا رہ گیا ادعی اسی طرح العادی بھی ہے وہ از جہت رعایت فواسل و قوافی حضف یا نیس جائزت کہتے ہیں فواسل اور قوافی کی رعایت کی وجہ سے از جہت رعایت فواسل و قوافی فواسل اور قوافی کی رعایت کی وجہ سے حضف یا نیس جائزت یا کا حضف بھی جائز ہے یعنی ان کی وجہ سے بھی یا کا حضف جائز ہے بھئی ایک ہے قوافی جمع ہے قافیہ کی فواسل جمع ہے فاصلہ کی اشعار بھئی آپ سنتے ہیں اشعار اشعار میں ایک نظم ہے تو اس کے ہر شیر کے آخر کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے ہر شیر کے آخری لفظ کیا ہوتے ہیں ان کا وزان ایک جیسا ہوا کرتا ہے نظم ہے دو تین چار پانچ شیر آپ پڑھتے جائیں ہر شیر کا اختتام ایک جیسے لفظوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں بھئی تو یہ جو ایک جیسے وزن ہے آخر جو وزن ہوتا ہے جس پر پھر اختتام ہوتا ہے اس کو قافیہ کہتے ہیں تو ہر شیر نظم کے ہر شیر میں اس قافیہ کی رعائت رکھی جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے قافیہ کی مدب پہلے شیر میں جو وزن آیا دوسرے میں بھی وہ ہی لاتے ہیں تیسرے میں بھی وہ ہی لاتے ہیں چوتھے میں بھی لفظ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وزن کیا ہوتا ہے سب کا ایک ہی وزن ہوا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رعائت قافیہ قافیہ کی رعائت رکھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھی اور قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں آیات ایک جیسے لفظوں پر اور وزن پر ختم ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں قرآن میں جب ہو تو یہ رعائت فاصلہ کہلاتا ہے وہی چیزہ شعار میں ہے تو کیا کہلاتی ہے قافیہ اور وہی چیز قرآن میں ہے تو کیا کہلاتی ہے فاصلہ سمجھ میں آیا بھئی قافیہ تو قرآن میں رعائت عدب کے طور پر فاصلہ کا لفظ لاتے ہیں فاصلہ کا لفظ جس لئے کیونکہ قافیہ جو ہے کبوتر وغیرہ کی آواز کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا کہ قرآن جو کلام اللہ ہے اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے لئے علامہ محدثین مفسرین کیا لفظ استعمال کرتے ہیں فاصلہ کا لفظ ایک جیسے وزن پر ایک جیسے لفظوں پر آیات ختم ہو تو کہتے ہیں رعائت یہ کیا ہے رعائت فاصلہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو اسی فاصلہ کی جمع فواصل اور اسی قافیہ کی جمع قوافی تو بتلا رہے ہیں بھئی کہ رعائت فواصل اور رعائت قوافی کی وجہ سے بھی یا کا حضرت کیا ہے جائز ہے جیسے القاضی کسی شیر کے آخر میں القاضی آ رہا ہے لیکن یا کو رکھیں تو شیر کا وزن سہی نہیں رہتا رعائت قافیہ نہیں ہوتی تو شائر کے لئے جائز ہے وہ کیا کر سکتا ہے یا کو آخر سے گرا سکتا ہے اب یہاں کوئی تنوین نہیں ہے لیکن صرف کس لئے یا کو گرانا جائز رعائت قافیہ کے لئے سورت سمجھ میں آگئی کما فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کہ اس قول کے اندر ہے یوم یدعو الداعی ہونا کہ اصل لفظ تو کیا ہے الداعی یا کے ساتھ ہے لیکن یا کو کس لئے گرایا گیا رعائت فاصلہ کے لئے والکبیر المتعالی اصل میں تو ہے المتعالی یا کو کس لئے گرایا گیا رعائت فاصلہ فَأَمَّا مُتْتَرِدْنِسْ باقی کہتے ہیں یہ عام نہیں ہے یہ بغیر تنوین کی کیا کر دینا یا کو آخر سے حضب کر دینا یہ عام نہیں ہے ہاں رعائت قاسیہ اور رعائت فاصلہ میں ایسا ہے بھئی ہم چنی در فیل اور اسی طرح فیل کے اندر نیت حد سے یا در لام کلمہ جائزت اس میں بھی یا کلمہ کا حضب جو ہے لام کلمہ میں جائز ہے لام کلمہ کی جگہ کیا آئے یا آئے کس کے اندر فیل کے اندر تو وہاں بھی ایسا رعائت فاصلہ اور رعائت قاسیہ کما فی قولیہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے اندر ہے وَلَّيْلِ اِذَا يَسْرِ دراصل یسری بود یسری اصل میں کیا تھا یسری تھا تو یہ فیل ہے آخر میں یا ہے لام کی جگہ اور یہاں پر بھی یا کو حضب کر دیا گیا دیگر ہر اسم متمکن کے در آخرے ہو حرف علت باشت ہر وہ اسم متمکن کے در آخرے ہو کہ اس کے آخر میں حرف علت باشت کیا ہو کس میں ہو جس میں متمکن کسے کہتے ہیں اس میں متمکن بھئی معرب کو کس کو آپ جانتے ہیں اسم دو قسم پر ہے ایک معرب ہے ایک مبنی ہے معرب وہ جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدلتا ہے اور مبنی وہ جس کا آخر عوامل کے آنے سے نہیں بدلتا تو معرب جو ہے اس کے آخر میں کیا جائے حرف علت باشت وَمَا قَبْلِ اُو مَضْمُوم اور اس حرف علت کا ماقبل کیا ہو مضموم واجب مطردہ تو کہتے ہیں یہ واجب ہے اور عام ہے کہ زمہ را بکسرہ بدل کنن کہ اس زمہ کو کسے بدلتے ہیں کسرہ سے زیرہ کے در سخون ایک عرب اس لیے کہ کلام عرب کے اندر ہے جس میں متمکن نیابی کوئی بھی اس میں متمکن آپ نہیں پائیں گے کہ در آخر او حرف علت باشت کہ اس کے آخر میں کیا ہو حرف علت ہو وپیش عزو زمہ اور اس سے پہلے زمہ کلام عرب میں آپ کو کوئی بھی ایسا اس میں متمکن نہیں ملے گا جس کے آخر میں کیا آ جائے حرف علت اور اس حرف علت سے پہلے کیا ہو زمہ ہو لہٰذا اگر کہیں ایسا آ جائے گردان وغیرہ کسی غمے تو وہاں کیا کیا جائے گا زمہ کو کسرہ سے بدلیں گے تو کہتے ہیں اب اگر در تصریف کلمہ چند چونی اتفاق افتد اگر در تصریف اگر گردان میں کلمہ چند چند کلمے جو ہیں چونی اس طرح کے اتفاق افتد واقع ہو اس طرح کے چند کلمے آ جائیں جس میں آخر میں کیا ہو حرف علت اور ما قبل اس کے کیا ہو مضموم ہو تو زمہ را با کسرہ بدل کنن زمہ کو کسرہ سے بدلتے ہیں وَاگر حرف علت وَاو باشد یا کنن اور اگر وہ حرف علت کیا ہو وَاو ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں از جہتِ بودنِ وَاو در طرف وَوجَہ ہونے وَاو کے طرف میں وَاکَسْرَ ما قبل اور ما قبل کے بھئے آخر میں وَاو آیا اور ما قبل مضموم تھا تو آخر میں دیکھو حرف علت ما قبل زمہ اس کو کس سے بدل دیا زمہ کو تو کسرہ سے جب زمہ کو کسرہ سے بدلا تو وَاو طرف میں تھا اور ما قبل کسرہ تھا تو اس وَاو کو کس سے بدلا جاتا ہے یا سے تو لہٰذا پھر یا سے بدل دیتے ہیں بعدہو اعلال قازین کنن اس کے بعد کون سا اعلال کرتے ہیں قازین ولا اعلال کریں گے بھئے کرتے ہیں چون تلقن وَتلاقن وَترقن وَتراقن وَقَلَنْسِن وَعَدْلِن کے درسل جیسے کہ تلقن تلقن ترقن تراقن قلنسین اور عدلین یہ اصل کے اندر تلقن تلقن ترقن قلنسون اور عدلون تھے تلقن اصل میں کیا تھا تلقن دیکھو اس میں متمکن آیا اور آخر میں کیا ہے وَاو حرف علت ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے مضموم تو اس ماقبل کے زمہ کو کس سے بدلا کسرہ سے بدلا تلقیون ہوا پھر ماقبل وَو طرف میں ہوا اور ماقبل کسرہ ہوا اس وَو کو کس سے بدلا یا سے تو کیا ہوا تلقیون پھر تلقیون قاضیون کی طرح ہوا بھئی تو یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو کیا ہوا تلقین کیونکہ تنوین والا نون بھی موجود ہے تلقین پھر یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی بھئی کیا رہ گیا تلقین سورة سمجھ میں آگئی بھئی باقی سب میں بھی اسی طرح ہے تو تلقین کی اصل کیا تھی تلقون ترقین کی اصل کیا تھی ترقون ترقین کی اصل ترقون قلنسین کی اصل قلنسون اور عدلین کی اصل عدلون تو دیکھو سب میں یہی اعلال ہوا ہے و اگر درجمہ میان حرف علت و زمہ و مدہ فاصل افتد ہمچنی حکمدارت بھئی یہ تو وہ صورت تھی کہ حرف علت ہو اور ما قبل زمہ ہو اگر حرف علت سے پہلے و مدہ آ جائے کیا آ جائے و مدہ و مدہ کسے کہتے ہیں وہ جس سے ما قبل زمہ ہو یائے مدہ کسے کہتے ہیں وہ یا جس سے ما قبل کسرا ہے تو آخر میں آیا حرف علت اور اس سے پہلے قیارہ رہا ہے واوے مدہ اور تو واوے مدہ خود تو ساکن ہے لیکن اس سے ما قبل کیا ہے زمہ تو دیکھو زمہ اور وہ آخر والے حرف علت کے بیچ واوے مدہ آ گیا زمہ اور آخر والے حرف علت کے درمیان کیا گیا واوے مدہ کہتے ہیں بھئی اس واوے مدہ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب بھی وہی حکم ہوگا اب بھی وہی حکم بات سمجھ میں آگئی بھئی اگر در جمہ جمہ سے مراد جمہ کا سیغہ ہے بھئی کیا مراد ہے جمہ کا سیغہ کہتے ہیں وہ اگر در جمہ جمہ کے سیغے میں میان حرف علت وزمہ ہر فعلت اور زمہ کے بیچ میں واو مدہ فاصل افتت کیا آ جائے واوے مدہ فاصل آ جائے ہم چنی حکم دارت تو بھی یہ اسی قسم کا سیغہ کون سا ہو جمہ کا تو اور درمیان میں کیا آیا واو مدہ فاصل آیا بھئی تو جمہ کا سیغہ تھا ہر فعلت اور زمہ کے بیچ واوے مدہ فاصل آ گیا پھر بھی یہی حکم ہے ومدہ فاصل رہج اثر نیس اور مدہ فاصل کا کوئی اثر نہیں دلیون و زبیون دلوون و زبویون بودہ دلوون اور زبویون تھے دلوون اصل میں کیا تھا دلوون اب دیکھئے دلوون کو آخر میں کیا رہا ہے حرف علت اور اس سے ماقبل واوے مدہ ہے اور اس سے ماقبل زمہ تو حرف علت اور زمہ کے بیچ کیا آگیا واوے مدہ لیکن یہ فاصل آبی جائے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا لہذا اس کو زمہ کو کس سے بدلیں گے کسرا سے تو اس زمہ کو کسرا سے بدلا کیا بن گیا دلوون ابھی بھی دونوں واو ہیں دلوون پھر ماقبل کسرے کی وجہ سے وہ مدہ کسے بدلے گا یا سے کیا ہوا دلوون سمجھ میں ہے دلوون اچھا یا اور وو جمع ہو گئے اور اول ان میں سے کیا ہے ساکن ہے تو کیا کریں گے وو کو یا کریں گے اور یا قیام ادغام تو کیا ہوا دلیون سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح زبو یون باقی زمہ کو کس سے بدلا کسرا سے کیا بن گیا زبو یون زبو یون پھر وہ کو یا سے بدلا اور یا قیام ادغام کیا تو زبی یون ہوا بھئی بخلاف مدعون و مقرون کے جمع بخلاف مدعون اور مقرون کے یہ جمع ہی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جمع ہی نہیں ہے مَا أَسَلْ مَدْعُوُون مَدْعُو هُن تھا مَدْعُو هُن اب آخر میں حرف علت تو ہے لیکن ما قبل زمہ نہیں ہے بلکہ ما قبل میں وَو مَتْعَا ہے جامعہ میں ہوتا تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑھنا تھا لیکن مفرد میں ہے اثر پڑھا اب یہ قانون جاری نہیں ہوگا بس وَو کا وَو میں کیا کر دیا ادغام کر دیا مَدْعُو ہوا سورة سمجھ میں آگئی بھئی وَإِعْلَالِ مَرْضِيُّن وَمَادِيُّن کے دراصل مَرْضُون وَمَادُو بُتْ شادست باقی جو کہت بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مرضیون کو مرضون ہونا چاہیے تھا اور مَادِيون کو مَادُو ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ اصل میں آخر میں حرف علت ہے وَو لیکن اس سے ماقبل زمانی بلکہ کیا ہے وَاو مَدْعَا ہے لہذا وہی مَدْعُون کی طرح اس کو مرضون ہونا چاہیے تھا سورة سمجھ میں آگئی بھئی اور مَادِيون بھی مَادُو تھا تو اس کو کیا ہونا چاہیے مَادُو ہونا چاہیے تو کہتے ہیں لیکن ان میں یہ والا اعلال کیا گیا اور مرضون کے بجائے کیا پڑھتے ہیں مرضیون اور مَادُو کے بجائے کیا پڑھتے ہیں مَادِيون کے تنشازت یہ شاز ہے تو کہتے ہیں یہ شاز ہے خلاف قانون ہے زیرہ کے اقیاس مختزی آبود اس لیے کہ اقیاس تو اس بات کا تقاضہ کر رہا تھا کہ مرضون ومَادُو آیت کی اس سے یہ کیا آئے مرضون اور مَادُو آئے ہمچو مدعون جیسے کہ مدعون ہے لیکن وہ اور آخر برخلاف قیاس یا کردن لیکن آخر کے وہ خلاف القیاس یا کردن اس کو یا کر دیا بعد اعلال مرمیون کردن اس کے بعد مرمیون ولا اعلال کیا مرضیون ومعدیون کیا ہوا مرضیون اور معدیون ہوا کیسے مرمیون ولا اعلال کیا مرضیون تھا کیا تھا مرضیون تھا لیکن تو قیاس تو کیا تقاضی کر رہا تھا مرضیون ہونا چاہے تھا لیکن آخر کے وہ کو کیا کر دیا خلاف القیاس یا کر دیا پھر مرمیون ولا اعلال کیا یا اور وہ کیا ہو گئے تھے جمع ہو گئے اول ساتھ تھا تو واو کو یا کر کے یام کے اندر اس کا ادغام کیا مطمر مرضیون اور معدیون ہوا وَدَرْ تجنی آیت وَدْ چلیے بَاسِ مولانا حَارَغْ وَالْمَرْا عَنْلّا مِنْ حَقِقَةِ الْكَلْأَمْ موسیقی